ایک شیخ صاحب کے پاس ایک خاتون آئی جو کہ پردہ کرتی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی شیخ صاحب میرا شہر جو ہے وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو فتوہ دے دیں کہ وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا تو شیخ صاحب نے کہا کہ بہن میں تو نہیں یہ فتوہ دے سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اجازت دی بھی ہے تو وہ کر سکتا ہے تو اس نے کہا نہیں شیخ صاحب آپ فتوہ دیں بس مجھے مجھے نہیں پتا آپ فتوہ دیں انہوں نے کہا بہن میں آپ کو بتا رہا ہوں میں اس کو سمجھا سکتا ہوں کہ وہ نہ کرے اس کو نصیحت کی جا سکتی ہے لیکن بہرحال فتوہ میں نے دے سکتا کہ وہ نہیں کر سکتا ایسا ایسا نہیں ہو سکتا تو اس نے کہا شیخ صاحب میں آپ کو اپنی شکل دکھا نہیں سکتی لیکن اگر آپ میری شکل دیکھ لیتے آپ یہ کہتے کہ جو عورت اتنی خوبصورت ہے اس کے شور کے لیے لازم ہے کہ وہ دوسر شادی نہ کرے تو شیخ صاحب نے کہا کہ بہن جو بھی ہے بہرحال میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں میں یہ فتوہ نہیں دے سکتا وہ عورت ناراضہ ہوئی چلی گئی اب شیخ صاحب کہتے ہیں کہ وہ عورت جو ہے نا مجھے توحید سکا گے چلی گئی توحید کیسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو دنیا کا جو حسن دیا ہوا ہے اس حسن میں سے 0.00000000001% حسن دیا ہے اور اس حسن کی بنا پر وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرا شور دوسری نہیں کر سکتا میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ جو تمام حسن کا مالک ہے وہ کیسے برداشت کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جا رہا ہے اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ سے محبت کیوں کی جائے چلیں اللہ سے محبت تو بعد میں ہم سوچتے ہیں کسی بندے سے بھی محبت کیوں کی جاتی ہے دنیا میں اب یہ محبت کا فلسفہ سنا رہا ہوں آپ کو آپ جو بھی کوالٹی سوچ سکتے ہیں نہ کسی بندے سے محبت کرنے کی جان لیں کہ اللہ تعالیٰ میں وہ زیادہ ہے اگر آپ کسی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خوبصورت ہے تو ان اللہ جمیل ویحب الجمال اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تو خوبصورتی کا پیدا کرنے والا ہے اللہ سبحانتہ والا المصور ہے یعنی دنیا میں جو خوبصورتی اور رنگ بکھیرے ہیں واللہ نے بکھیرے ہیں پوری کائنات میں جو رنگ بکھیرے ہیں واللہ نے بکھیرے ہیں اور اللہ خود خوبصورت ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جنت میں جب لوگ جائیں گے نا تو وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور پھر اس دیدار کے بعد اس سے زیادہ کوئی چیز بھی ان کو محبوب نہیں ہوگی کہ انہوں نے اپنے رب کو دیکھ لیا اور جب وہ اپنے رب کو دیکھیں گے وہ اور خوبصورت ہو جائیں گے وہ بھی اور ان کے گھر والے بھی تو اگر آپ کسی سے اس لیے محبت کرتے ہیں اس کی خوبصورتی کہاں سے آئیے بزار سے لیے اس نے وہ اللہ کی طرف سے آئیے تو سوچیں پھر اللہ خود کیسا ہوگا اگر آپ کسی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ بڑا کوئی نرم دل ہے تو اللہ تو الرحمن ہے الرحیم ہے الغفور ہے الغفار ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سو حصے ہیں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک حصہ پوری کائنات کو دیا ہوئے اور 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوئے بچے سے پیار کرتی ہے نا تو وہ اس ایک پرسنٹ کا 0.0000001 پرسنٹ ہوگا کیونکہ ایک پرسنٹ پوری کائنات میں بکھرا ہوا ہے آپ کو اگر بلی کا بچہ دیکھ اس پہ ترس آتا نا تو یہ اسی رحمت میں سے ایک پرسنٹیج ہے تو پوری کائنات میں جو رحمت بکھری ہوئی ہے وہ صرف ایک پرسنٹ ہے اور باقی ساری اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اور وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لئے استعمال کریں کمپیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ کمپیشن اللہ کے پاس ہے الرحمن ہے الرحیم ہے اگر آپ اس لئے محبت کرتے ہیں کہ اس کے پاس طاقت اور قوت بڑی زیادہ ہے کسی کے پاس پاور اتھارٹی ہے تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ قوی تو کوئی بھی نہیں ہے اللہ القوی ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اگر پاور اتھارٹی آپ کو پسند ہے تو اللہ سے زیادہ پاورفل کون ہے اللہ سے زیادہ آتھارٹی والا کون ہے اور اگر اس لئے کسی سے محبت کرتے ہیں کہ کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو دنیا اور زمین و آسمان کے تمام خزانے تو اللہ کے پاس ہیں دینے حالہ اللہ بنائے آپ کو اللہ پوری کائنات کو ڈیزائن اللہ کرے آپ کے پاس جو نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور پھر انسان اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی طرف چلا جائے اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کرے گا more videos click the i button thanks for watching موسیقی